موسیقی موسیقی عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ عواصہ کا پانی کے بلوں میں ستانوے فیصد اضافے کا فیصلہ عواصہ نے چھ سالہ بزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال سینٹالیس جبکہ دوسری اور تیسری سال پہ چیس فیصد اضافہ ہوگا موسیقی تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرا دیے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے فی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی گریلو سلنڈر اکتالیس روپے کے اضافے سے ایک ہزار پانچ سو چون سٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر چھ ہزار اکسٹھ روپے میں ملے گا اوگرہ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا پیٹرل بم گرانے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نالا پیٹرل کی قیمت چھہ روپے کے اضافے سے اٹھانوے روپے تیراسی پیسے پی لٹر ہو گئی آئی سپی ڈیزل بھی چھہ روپے مہنگا قیمت ایک سو سترہ روپے تین تاریس پیسے پی لٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنگ ڈالر کی بھی انچی اڑان روپے آہل کان اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ایک سو بیالیس روپے بیس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت ہی اکتر ہزار روپے تولہ ہو گئی پیٹرل کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان مینی مزدہ اسوسیشن سڑکوں پار بابو سابو چوک سے یتیم خانہ تک احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمتوں میں اضافہ واپس دینے کا مطالبہ ریلی سے ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دے دیا بس اپوزیشن کا سبر ختم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جول دیئے موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی زرستارت مشتر کا بیٹھک خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حقمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلے خیال ہم نے نہ کسی سے این آر او مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑے گی شاید خاکان اباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناؤلہ نے کہا ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گٹیا گفتگو کرتے ہیں صاحب ایک سپیکر آیا صادق بولے مہنگائی کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا حسد عمر ٹویٹس میں پیٹرل پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور عزیز صاحب آفتر پریس کانفرنس ہا بہتا ہے اور نوم لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ او کوپ دین تو کیا ہے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آگئے شاہ محمود قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھوں رے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی جلاسوں میں بیٹھنے پر تنقید ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور عزیز بنگلیاں اٹھائے بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہنگی ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا صبح وزیر زراد جہنگی ترین کی حمایت میں میدان میں آگئے جہنگی ترین سے صبح وزیر زراد ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان لنگڑیال کا کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا جہنگی ترین سے متعلق بیان نامناسب ہے ذرائی شعب میں جہنگی ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے پہلے نا اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور گیوٹن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیپ دیئے وزراء کے ثواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجر پورا میں چھاپا مقابلے کے بعد دہشتگرد شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بام برامر دہشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانا لور مال میں فرنٹ ڈیسک پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشاف پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن جالی خفیہ ایجنسی کے چار ارکان گرفتار ملزمان سے پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزٹنگ کارڈز برامر دیس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز کی پولیس لائنز کا لاغو جرسنگ میں پریس کانفرنس ملزمان جالی ایجنسی میں برتی کا جانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشنز آمدن سے زائد احساس اجاد نیب لاہور کی بڑی کارروائی ایس ایس پی جنہی درشد گرفتار جنہی درشد نے دوران ملازمت اپنے اختیارات اور عدے کے ناجائز استعمال سے کرون روپے کے احساسے بنائے نیب ملزم کے اکاؤنٹس میں کرون روپے کی غیر معاملی ٹرانزیکشنز پائی گئی ہیں کسٹم حکام کی بادامی باقے علاقے بی کروڑ پر کارروائی کروڑوں روپے مالیت کے سماغل شدہ ٹائر برامل سامان ایران ترکی اور بھارت سے لائے گیا تھا پولیس شہر میں جرائن پیشہ آناسفر کے خلاف سرگرم نمہ کوڑ پولیس نے کارروائی کر کے ابباس نامی ملزم گرفتار کر لیا ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برامت پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا برت اور ڈیپ سرٹیفکیٹ کے نام پر مبینہ کرپشن یونین کانسلز کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھوں روپے لینے کا انکشاہ پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکڑوں سرٹیفکیٹ التوا کا شکار محکمہ لوکل گارمنٹ کے افسران نے ملبا بلدیاتی نمائندوں پر ڈال دیا گرین ٹاؤنگ کا علاقہ مادرے ملت روڈ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافک کروانی شدید متاثر انتظامیہ کا کوئی اہلکار گڑے کو بھرنے کے لیے نہ آیا سڑک کے بیچ میں پڑے گڑے سے حادثے کا خدشہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں اہمی گلاس پی فاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثہ کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے حوالے سے سکھ ہیاتریوں کو سہولیات دینے پر بھی تبادلے خیال صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا ڈی جی پی ایچ رے ڈاکٹر فیصل ظہور اور عابد میر کے ہمراہ جنہ کالونی پارک کا دورہ پارک کی تزین و عرائش کرنے کی ہدایات میاں اسلم اقبال کہتے ہیں اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں گے بنزاب بھر کے سرکار سکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز لاہر کے سکولوں میں بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی اساتیزہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپروں کی ری چیکنگ ہوگی پنزاب اگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا جنیورسٹی آف سینکول پنزاب میں آلائیڈ سکول اور ریسورس اکیڈمیا کے زیر احتمام میں ہوں پرنسپل کانفرنس کا انعقاد آلائیڈ سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشہ ہیں مقررین ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پنزاب گروپ آف کالجز پروفیسر سوہیل افزر کی بطور مہمان خصوصی شرک کر یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا سترمہ کانووکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگرییں تقسیم ہونے ہر طلبہ کو گولڈ میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان کا مستقل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی احساس ہے آسٹریلیا سیونڈے سیریز میں شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی قومی ٹیم غیر ملکی پروازی کے چھے دو دو کے ذریعے دوبائی سے لاہور پہنچ جی قومی کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پانچ ونڈے میچز میں شکست کا سابنہ کرنا پڑا عمر اکمر محمد آمیر امام الحق قابد علی قومی ٹیم کے کوس مکی آرثر اور دیگر آفیشل وطن واپس پہنچ گئی حضرت مادولال حسین کیورس کی تقریبات اختتام پذیر منتیں اور مرادیں لیے عقیدت مندوں کی جوک دا جوک حاضری تقریبات استماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خواتین سمیت ظاہرین کی بڑی تعداد میں شرکت اور جیلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نمائش سرخ و سفیر نیلے اور پیلے رنگ کے پور شہریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے بلے دعاودی کی خوشبو سے فضا معاف تک